اس چینل پر آنے والی ایک بہت ایکسائٹنگ سیریز اور اس سیریز کا تم بھی حصہ بن سکتے ہو تم اس چینل پر فیچر ہو سکتے ہو اگر تمہارے زندگی میں لائف چینجنگ کوئی ایکسپیرینس ہوا ہے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوئے جس نے تمہاری لائف ہی چینج کر دی ہو کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو کسی نے ابیوز کیا ہو کسی نے کڈنیپ کیا ہو کسی اور کی زندگی میں شدید قسم کا ٹویسٹ آیا ہو کسی پر جن چڑ گیا ہو کوئی تمہاری کنفیشن ہو جو تم نے کوئی ایسا کام کر دیا جو تم کسی کو بتا نہیں سکتے لیکن تمہارے سینل پر ایک بوجھ ہے تو اس کو میرے ساتھ شیئر کرو چاہو تو نام اور ایڈنٹی ریویل کرو چاہے تو انانیمس رہو اپنے لائف چینجنگ ایکسپیرینسز جو دوسروں کو موٹی ویٹ کریں وہ والی سٹوریز مجھ سے شیئر کرو اب شیئر کرنے کا ایک طریقہ ہے اور اس کو بڑے دھیان سے سنو اپنی سٹوری کو تم نے کرنا ہے آڈیو میں ریکارڈ آڈیو میکسیمم تیس سیکنڈ کی ہونی چاہیے جس میں سلام دعا حال چال بلکل بھی نہیں ہوگا بس ڈیریکٹ چار پانچ لائنز میں اپنی سٹوری کی تم نے سمری ریکارڈ کر کے مجھے بھیجنی ہے میں اس کو سنوں گی اگر مجھے سٹوری انٹرسٹنگ لگی تو میں تم سے کانٹیکٹ خود کروں گی اور تم میرے ساتھ تیس یا چالیس منٹ کا پوڈکاسٹ کرو گے جس میں تم اپنی کہانی ڈیٹیل سے مجھے سناو گے چاہو تو فیس کیم کے ساتھ آؤ چاہے تو چہرہ چھپاؤ اس پوڈکاسٹ کو میں اپلوڈ کروں گی اس چینل پر جس سے تمہاری لائف چینجنگ ایموشنل فنی سکیری کسی بھی طرح کی سٹوری باقی لوگ بھی سنیں گے اور کیا پتا کہ بھائی کوئی موٹیویٹ بھی ہو جائے تو ریکارڈنگ کیسی ہونی چاہیے یہ ایک زیمپل سن لو میں 18 سال کا تھا اور میری دوستی ڈرگ ایڈکٹس کے ساتھ تھی میں ڈرگز لینے شروع کر دیا تھے میں چوریاں کرنے لگا تھا میں چوری کرتے پکڑا گیا اور جیل میں رہا پولس نے چھوڑنے کے لیے رشوت مانگی میرے پاس پیسے نہیں تھے میں جیل سے بھاگ گیا اور بھاگنے کے لیے میں نے ایک اور گاڑی چوری کی پولس نے مجھے پھر سے پکڑ دیا اور میں جیل میں 9 سال تک رہا اب میں 27 سال کا ہوں جوب کرتا ہوں اور جیل میں میرا حال کیسا تھا یہ میں آپ کو پوڈکاسٹ میں بتا سکوں گا اس طرح سے ریکارڈنگ ہونی چاہیے بس میجورٹی ایونٹس مجھے بتانے ہیں اور ایمیل کر دینی ہے وہ اس نوٹ کے ساتھ اس کے بعد میرے رپلائی کا ویڈ کرنا ہے ایمیل تب ہی کرنا ہے جب تم پوڈکاسٹ میں آنے کے لیے ویلنگ ہوئی ہے نا کہ آوڈیو بھیجو اور میں جب تم نے انوائٹ کروں تو تم انکاری کر دو کہ یہ تو پوڈکاسٹ میرے سے نہیں ہوگا میں تو کمفٹیبل ہی نہیں ہوں اور اس کے علاوہ اگر مجھے آوڈیو میسیج نہیں بھیجوگی اور صرف اپنی کہانی ٹائپ کر کے بھیجوگے وہ میں نہیں پڑھوں گی مجھے صرف آوڈیو فورمٹ چاہیے تو چلو بھائی اس ایمیل آئیڈی پہ مجھے اپنے وائس نوٹس بھیجو دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ اس چینل پر کون کون پوڈکاسٹ میں شامل ہوتا ہے پہلی اپیسوٹ کا انتظار کرنا